اور اب ڈیجنل مارکٹنگ پلین کا فائنل حصہ آتا ہے جس میں آپ ایکزیکیشن کرتے ہیں ریپورٹنگ کرتے ہیں اور پھر اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ پارٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جب آپ کی سٹریٹیجی اور ٹیکٹیکل پلین امپلیمنٹ ہو چکا ہے کیونکہ اس کی بیس کے اوپر آپ امپرویمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ امپرویمنٹ کا جو میکنیزم ہے یہ آپ نے پلین کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے کلائنٹ کو بتانا ہوتا ہے تب ہی ڈیجنل مارکٹنگ پلین کا یہ آخری حصہ ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے پوسٹنگ سے یعنی کہ پوسٹنگ کس طریقے سے ہوگی کترے بجے ہوگی اس کا پورا پلین کیا ہوگا یہ پوسٹنگ کلینڈر سے ملتا جلتا ہے کہ جو آپ نے کانٹنٹ سٹریٹیجی کے پورشن میں بھی ڈالا ہے پوسٹنگ کے بعد اگلی جو سٹیپ ہے وہ آتا ہے رپورٹنگ کا رپورٹنگ میں مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے ایک چیز کو پوسٹ کر دیا اب اس کے اوپر جو ڈیفرنٹ ڈیٹا انڈیکیٹرز ہیں وہ کیا رپورٹنگ دے رہے ہیں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ میجر کر سکتے ہیں آپ کو ڈیٹا انیلیٹکس کا پورشن یاد ہے جو ہم نے گوگل میں بھی دیکھا تھا اور ہم نے فیس بک کے بھی سوفٹر کے اندر پڑھا تھا وہی کام آپ رپورٹنگ کے اندر کر رہے ہوتے ہیں آپ ڈیلی بیسز پہ آرلی بیسز کے اوپر ڈیٹے کو لے کے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میری سائٹ کے اوپر اتنی ایکٹیوٹی رہی کل اتنے لوگ آئے تھے آج اتنے لوگ آئے کل اتنے لوگوں نے کامنٹس کیے تھے آج اتنے لوگوں نے کامنٹس کیے رپورٹنگ کے بعد اگلا پورشن ہے مونیٹرنگ کا فار ایزمپل مونیٹرنگ کے اندر آپ ایز ای پولیس من یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ابجیکٹیوز آپ نے سٹارٹ میں سیٹ کیے تھے کیا وہ اچیو بھی ہو پا رہے ہیں اے نہیں ہو پا رہے ہیں آپ کے کانٹنٹ کی بیسز کے اوپر تو آپ اس کو مکس این میچ کر رہے ہوتے ہیں آپ ایک مونیٹرنگ میکنیزم بناتے ہیں کہ فار ایزمپل روز ایک بندہ شام کو چیک کرے گا کتنے کومنٹس آئے کتنے لائکس آئے کیا وہ کومنٹ جو ہے وہ وائبل بھی ہیں فیزیبل بھی ہیں یا اس کا وہ ابجیکٹیو بھی اچیو ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے دیشل مارگیٹنگ پلان بنایا تھا سٹارٹنگ فرم دے پیگنے اب کچھ ایسے انڈیگیٹرز ہیں کہ جس کو آپ اپنے میجر کرنا ہے اور ان کی میجرمنٹ آپ اپنی ریپورٹ میں مست ڈالیں اور جب کلائنٹ یہ دیکھے گا کہ آپ ان انڈیگیٹرز کی بیس کے اوپر مونیٹرنگ کر رہے ہیں تو آپ پریڈی شور کہ سب سے پہلا ہے سائٹ ایکٹیوٹی آپ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی سائٹ کے اوپر ایکٹیوٹی کیا ہے زیادہ ہے کم ہے پر ایکزیمپل اس میں آپ نمبر آف یونیک وزیٹرز کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں آپ نمبر آف ریٹرنگ وزیٹرز دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ واپس آئے آپ کی ویب سائٹ پر ٹائم سپنٹ آن ویب سائٹ یعنی ایک یوزر کتنا ٹائم اس پر سپنٹ کر رہا ہے نیویگیشن پات کیا ہے کون سے پیج سے شروع ہوا اور کس پیج کے اوپر اس نے اپنی جو پوری نیویگیشن اس کو ختم کیا ایکزیٹ ریٹ کتنا ہے کتنے لوگ آپ کی ویب سائٹ کو چھوڑ گئے ہیں اور لیڈ جنریشن ریٹ کتنا ہے لیڈ جنریشن مطلب ہے کہ ایکچول سیلنگ کیا ہو رہی ہے کتنے لوگ فارم فیل کر رہے ہیں کتنے لوگ پرچیس کر رہے ہیں کتنے لوگ آپ کو کونٹنٹ پڑھ رہے ہیں یہ ہے ساری سائٹ ایکٹیوٹی اور یہ جو سمام پوائنٹ جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں یہ ایک میٹرکس بناتا ہے تو آپ اپنے اپنی جو ڈجیٹل مارکٹنگ کی ریپورٹ ہے اس میں آپ نے ایک میٹرکس بنانا ہے میٹرکس مینز ایک ٹیبل لیفٹ سائٹ پہ یہ پوائنٹس ہوں گے رائٹ سائٹ کے اوپر آپ اس کی جسٹیفیکیشن ڈیٹا کی بیس پہ دے رہے ہوں گے پھر اگلا پوائنٹ آتا ہے سیلز ان ریوینیو کا یعنی کہ سائٹ ایکٹیوٹی کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں کہ سیلز اور ریوینیو کتنا جنریٹ کر رہا ہے آپ کا آن لائن یہ ڈجیٹل مارکٹنگ پلائن جو آپ نے بنا کے دیا ہے کلائنٹ کو اس میں آپ ریوینیو پر کسٹومر کے بارے میں بات کرتے ہیں اس میں آپ ٹوٹل ریوینیو دیکھتے ہیں ٹوٹل سیلز کو دیکھتے ہیں کنورجن اور ریسپانس ریٹ کو دیکھتے ہیں اور ریوینیو پر چینل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی فیس بک کے تروں اتنا ریوینیو اور گوگل ایڈوٹس کے تروں اتنا ریوینیو ہم نے جنریٹ کیا ہے پھر پروفیٹیبلیٹی ریپورٹ آپ بنا رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کاسٹ پر لیڈ نکالتے ہیں کہ جی ایک لیڈ کو جنریٹ کرنے کے لیے ہماری پانچ روپے کاسٹ آئی پروفیٹ پر کسٹومر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آر آئی یعنی ریٹرن آن انویسمنٹ کیا ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکیشن کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کسٹومر ان انگیجمنٹ ریپورٹ آپ بنا رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ ریٹنشن ریٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ نمبر آف لائکس ان شیئرز کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فالورز میرے بڑے یا کم ہوئے اور لاسٹ کے اندر ٹوٹل کومنٹس کتنے ریسیو ہوئے آپ کے اس کانٹینٹ کے اوپر جو آپ نے پوسٹ کیا اب یہ جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائیں ہیں ان تین چیزوں کے ہیڈ کے اندر یہ تمام وہ پوائنٹس ہیں جو آپ نے یوز کرنے ہیں اور جب آپ یہ تمام پوائنٹس یوز کر لیں گے تو ایونچول گول جو ایک دیجٹل مارکننگ پلین کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برینڈ ریپوٹیشن اور اگر برینڈ ریپوٹیشن کو آپ میجرمنٹ کی طرف لے کے جائیں جو ایک بڑا ایمبارڈن انڈیکیٹر بھی ہے تو اس میں جون جون سے چیزیں یوز ہوں گی اس میں ٹاپ پہ آپ مارکٹ شیئر دیکھیں گے سیکنڈ نمبر کے اوپر سرچ انجن رینکنگ دیکھ رہے ہوں گے کیا آپ کی وہ تمام ایکٹیوٹی کیا سرچ انجن رینکنگ کے اندر بھی اپیر ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی پوزیٹیو اور نیگٹیو کانٹنٹس کا مکسٹر دیکھیں گے کہ کانٹنٹ جو کومنٹس آ رہا ہے کانٹنٹ کے اوپر وہ پوزیٹیو آ رہے ہیں کیا نیگٹیو آ رہے ہیں اور لاسک اندر میڈیا آرڈٹ بھی آپ کر رہے ہوں گے کہ جو میڈیا آپ نے یوز کیا کیا وہ ریلیونٹ تھا اور برینڈ ریپیٹیشن اس کی بیس پر بڑی یا نہیں پڑی اور یہاں آپ ڈیجیٹل مارکننگ پلین کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ فنش کر دیں گے اور انڈ کر دیں گے تو دوستو یہ والا جو پارٹ ہے جو لاسکا مونیٹرنگ اور ریپورٹنگ کا یہ ذرا تھوڑا سا کمپلیکس ہے لیکن یہ تمام پوائنٹس کے جو میں نے آپ کو بتایا اگر آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہیں اور آپ ایک ڈاکومنٹ بنا لیتے ہیں جس کے اندر آپ نے ڈیفرنٹ پیجز کے اوپر ڈیفرنٹ ٹیبلز بنائے ہوئے ہیں اور یہ ایک ایک پوائنٹ جس کے اندر برینڈ ریپورٹیشن کسٹوم ان انگیجمنٹ سیلز ان ایوینیو یا سائٹ ایکٹیوٹی ان تمام کا ایک ٹیمپریٹ بنا ہوئے تو آپ کے لیے صرف انفرمیشن اس میں انٹرک کرنی ہوگی ڈیفرنٹ کلائنٹس کے لیے باقی تمام چیزیں آپ کے لیے آلریڈی سیٹ ہیں تو اس کو پریکٹس کیجئے زیر میں رکھئے تاکہ جب آپ ایک ایڈوانس ڈیجیل مارکٹی بن جائیں اور ڈیجیل مارکٹنگ پلین بنانے کی باری آئے تو یہ چیزیں آپ خود کر سکیں